اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم ریچیکنگ کے بارے میں بات کرنے چاہ رہے ہیں کہ ریچیکنگ کیا ہے جواب ریچیکنگ کے لئے آپ ریزالٹ آنے کے پندرہ یوم کے اندر متعلقہ بورڈ میں درخواست دے سکتے ہیں ریچیکنگ میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ماروزی کے سوالات ٹوٹل شامل ہیں دوسرے نمبر پر اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ پیپر کا کوئی حصہ پیپر کا کوئی کوئی صفحہ میس تو نہیں تیسرے نمبر پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا تمام سوالات چیک ہوئے ہیں ان کے نمبر لگا دیئے گئے ہیں آخر میں پیپر ریکانٹ کیا جاتا ہے ریکانٹ میں اگر کسی سوال کے مارکس کونٹنگ میں رہے جائیں تو صرف وہی بڑھائے جاتے ہیں اگر کسی سوال کے مارکس آپ کے کام لگے ہیں تو وہ وہی رہیں گے پیپر میں کسی بھی سوال کو دوبارہ چیک نہیں کیا جاتا نوٹ مارکس بڑھ جانے کی صورت میں ریچیکنگ فیس واپس کر دی جاتے ہیں یعنی کہ اگر مارکس آپ کے نمبر بڑھا دی جائیں یا بڑھ جائیں تو آپ کو جو پیپر کی فیس جو اپلائی کی ہوئی ہے آپ نے ریچیکنگ کے لیے وہ آپ کو واپس کر دی جائے گی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ